اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے مزہ سے ہوں گے اللہ کے رحمتوں کے سائے میں ہوں گے میں ہوں تی کامد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بزنس آئیڈیاز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ نہایت شاندار قسم کے بزنس آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں جو کہ بہت کم انویسٹمنٹ میں آپ کر کے بہت اچھا پرافٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں تو آج کا آئیڈیا بھی اسی جو ہے نا وہ بزنس آئیڈیا کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے بہت ہی کم انویسٹ کر کے اگر آپ تھوڑی سی ویلیو ایڈ کریں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بزنس کو ٹائم دیں تھوڑا سا اس پر محنت کریں تو آپ کتنا زیادہ کم آ سکتے ہیں لیٹرلی آپ تقریباً جو ہے نا وہ چار سو روپے میں لے کر بڑی آسانی سے پانچ سات ہزار روپے آ کم آ سکتے ہیں اور اگزیکٹلی تو لوگ اس کو دس ہزار تک بھی سیل کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا بزنس ہے کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیکھیں ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو وزٹ کیجئے اس پر سینکڑوں قسم کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں پسند آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے نہ آئیں تو اپنے دوستوں کو ریفر کر دیجئے ہو سکتا ہے کہ کسی اور قابلہ ہو سکتا ہے تو آج کے بزنس آئیڈیا کے طرف اگر چلیں تو یہ بڑی عام استعمال ہونے والی آئیٹم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے لوگ تقریباً اس کو کھاتے ہیں سیزن ہے اب ان کا سیزن چل رہا ہے اگر آپ یہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ یہ بزنس کر لیں یہ ایکزیک ٹائم ہے کہ آپ کو یہ بزنس کر لینا چاہیے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے اگر آپ کے پاس دس سے بیس ہزار پیہ ہے تو آپ یہ بزنس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنا زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا بزنس بہتر ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ آج کل کے دور میں آج کل کے دنوں میں یعنی کٹوبر اور نومبر میں تلوں کا سیزن ہوتا ہے سی سیم اس کو بولتا ہے انگلیش میں تلوں کا سیزن ہے دو ٹائپ کے تل ہوتے ہیں بلیک اور وائٹ وائٹ تل کا جو ہے نا وہ تل بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے گو کہ بہت کم نکلتا ہے اتنا زیادہ تل نہیں نکلتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ زیادہ مقدار ملیں تو آپ بڑی آسانی سے تل سیل کر سکتے ہیں اس میں سے تل نکل اب تل نکالنا کیسے ہے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایڈیبل آئل والی ایک مینویل مشین لینے نہیں ہے مینویل مشین آپ کو تقریباً پندرہ سولہ ہزار میں مل جائے گی کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر اگر آپ چاہیں تو بیس پچیس ہزار میں لے لیں لیکن پندرہ ہزار میں بھی مل جائے گی چائنہ کے ایڈیبل آئل نکالنے والی مشین لے لیں اس کے اوپر اس کے ساتھ مینویل کام شروع کر دیں تل ڈالتے جائیں تل نکلتا جائے گا اور کھال نکلتے جائے گی اب آپ نے تل آج کل کے سیزن میں لے لیا اس کا تل نکال کے رکھ لیں پریزرو کر لیں اور اس کو مختلف قسم کی پیکنگ میں ڈال لیں مطلب ایک باٹل چھوٹی بیس ایمل کی پچاس ایمل کی سو ایمل کی باٹل رکھ لیں اور اچھی قسم کی بریننگ کریں اپنے جو نمہ پیپر چھپ پائیں اچھے قسم کی ان کی اچھی طرح سے جائے نمہ باٹل کی پیکنگ کریں پہلے اس کے اوپر لیبر لگائیں بعد میں ڈبی لگائیں اور بعد میں اس کو سیل کرنا شروع کریں ہول سیلر جو ہیں آپ کے نزدیک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے آپ سیل کر دیں ان سے بھی آپ کو پرافٹ ملے گا لیکن یہ بھی بہت زیادہ نہ ہو لیکن اگر آپ زیادہ پرافٹ کمانا چاہتے ہیں تو آن لائن اس بزنس کو لازم کریں کیونکہ آج کل کے دور میں جو بندہ بزنس کرتے ہوئے اپنے بزنس کو آن لائن اس کی پریزنس نہیں کرتا میرے حساب سے وہ بے وکوفی کرتا ہے میرے حساب سے وہ یہ اچھا کام نہیں کر رہا کیونکہ آگے جو دور آ رہا ہے وہ آن لائن دور ہے آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اگر آپ اپنے بزنس کو آن لائن نہیں لے کر جا سکتے اگر آپ اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر نہیں پھیلا سکتے تو آگے آگے آف لائن بزنس کا اتنا سکوپ نہیں رہے گا آپ جو ہے نا واستہ آستہ مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گے جیسا کہ مارکیٹ سے نوکیا موبائل ختم ہوتا جا رہا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ آپ کو مارکیٹ میں ان رکھنے کے لیے ٹرینڈ کے ساتھ چلیں جائی ہے کہ آن لائن جو بھی ای کامرس پلیٹ فرمز ہیں ان کے اوپر ریجسٹر ہوں ان کے ساتھ مارکیٹنگ کریں اپنی اور ان کے ساتھ اپنی پرادکٹ سیل کریں جو آن لائن آپ پرادکٹ سیل کرتے ہیں وہ آف لائن پرادکٹ سے زیادہ آپ کو پرافٹ دیتی ہے یاد رکھیں کہ زیادہ پرافٹ دیتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے نوش آپ جانے کے جن جتوں سے اور دوسرے تیسرے پرابلم سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے سمپل جو ہے نو آپ نے گھر میں پیکنگ کرنی ہے آرڈر آنا ہے اور پرسل کر دینا آپ نے دو چار پانچ جتنے بھی آرڈر ہیں ایک دن میں ایک ہی بار آپ نے جو ہے نو پوسٹ آفیس میں ہے یا تی سی ایس میں جانا ہے دلیور کر دینا ہے یا پھر وہ جو ہے نو آپ کے پاس آکے اٹھا لیں گے چھوٹا سا آئیڈیا تھا ہے اس کو کریے گا ضرور کم از کم ترائی ضرور کریں دیکھیں کہ جو اینا یہ بزنس آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے حالانی کے بار